اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم لوگ نے لاسٹم اکسسائز ٹین پوائنٹ تھیری کے پہلے سات قیسن سال کر لیے تھے آج ایٹ قیسن سے آن ورڈ سال کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کیسے سال کرنے یہ ہمارے پاس اکسسائز ہے ٹین پوائنٹ تھیری اس میں قیسن نمبر ایٹ ہے اس میں یہ ہے کہ وان پلس ٹین الفا ٹین ٹو الفا اس ایکول ٹو سیکن ٹو الفا یہ ہم نے پروف کرنے ہم اس کی لیفٹ اینڈ سائیڈ لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے وان پلس ٹین الفا ٹین ٹو الفا یہ وان ایزٹیز آج ہے گا پلس کا سائن آئے گا ٹین الفا برابر ہوتا ہے سائن الفا اوور میں کاؤز الفا ملٹی پلائف ہے ٹین ٹو الفا برابر ہوگا سائن ٹو الفا اوور میں کاؤز ٹو الفا ہے اگلے سٹیپ میں ہم اس کو لکھتے ہیں وان پلس سائن الفا سائن ٹو الفا اور اوور میں آج ہے گا کاؤز الفا کاؤز ٹو الفا ہم یہ والی ویلیو ایل سے ملیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا کاؤز الفا کاؤز ٹو الفا اور یہاں پر ہمارے پاس آجائے گا کاؤز ٹو الفا کاؤز الفا پلس سائن ٹو الفا سائن الفا ہم اگر اس کو دیکھیں تو یہ سارا ہمارے پاس ایک فارمولہ بھر رہا ہے اس فارمولے کو اگر ہم کلوز کر کے لکھیں تو وہ ہمارے پاس آجائے گا کاؤز ٹو الفا مائنس الفا جو کہ ہمارے پاس سیکنٹ ٹو الفا کے برابر ہوتا ہے یعنی اس کو ہم یوں بھی لگ سکتے ہیں وان اوبر میں کاؤس ٹو الفا اور یہ برابر ہمارے پاس ہوگا سیکنٹ ٹو الفا کے اور یہ ریکوائیڈ ہمارے پاس رائٹ سیڈ آجائے گی جو کہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ نمبر نائن ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے ٹو سائن ٹیٹا سائن ٹو ٹیٹا اوبر میں ہمارے پاس ہے کاؤس ٹیٹا پلس کاؤس ٹیٹا اس ایکوال ٹو ہمارے پاس ہے ٹینجن ٹو ٹیٹا انٹو ٹین ٹیٹا ہے ہم اس کی لیفٹ اینڈ سائی لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے ٹو سائن ٹیٹا سائن ٹو ٹیٹا اوبر میں ہمارے پاس آجائے گا کاؤس ٹیٹا ہم کاؤس ٹیٹا کی جگہ ویلی اپوٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آجائے گا 4 cos cube theta minus 3 cos theta ہے اگلے سٹیپ میں یہ ہمارے پاس آجھے گا 2 sin theta sin 2 theta اور یہ ہمارے پاس 4 cos cube theta ویسے آجھے گا یہ minus کے 3 cos theta یا plus کا cos theta یہ minus کے 2 cos theta آجھیں گے اگلے سٹیپ میں ہمیں اس کو ویسے لکھتے ہیں 2 sin theta sin 2 theta نیچے میں سے denominator میں سے 2 cos theta کام لے دیں اندر ہمارے پاس آجھے گا 2 cos theta minus 1 2 کے ساتھ یہ 2 cancel ہو جائے گا اگلے سٹیپ میں ہمیں اس کو لکھیں گے وہ آج ہے گا سائن ثیٹا سائن 2 ثیٹا اور میں آج ہے گا کاؤز ثیٹا اور کاؤز 2 ثیٹا آج ہے گا ہم اس کو سیپریٹ کر کے لکھنے سائن اوار کاؤز it była سائن 2 ثیٹا اور ہی نے کاؤز 2 ثیٹا آج ہے گا سائن اوار کاؤز برابر ہوتا ہے jane 2 ثیٹا کے اور یہ ہمار پاس آج ہے گا jane 2 ثیٹا اور یہ ہمار پاس required right hand side آج ہے گے اب next ہمار پاس question number 11 ہے ہم اس کو solve کر دیں جو کہ ہمارہ پاس ہے Cos3 Theta Over میں ہمارہ پاس Cos Theta آجے گا PLUS sin3 Theta Over میں ہمارہ پاس sin Theta آجے گا This is equal to Cos2 Theta ہے ہم اس کی Left Hand Side لیتے ہیں جو کہ ہمارہ پاس آجے گا Cos3 Theta Over میں cos Theta PLUS sin3 Theta Over میں sin Theta ہم یہ Cos Theta اور sign Theta LCM لےتے ہیں تو یہاں پر آجے گا sin Theta cos3 Theta PLUS cos Theta اور sin3 Theta آجے گا اب اگلے سٹیپ میں ہم یہ سائن سیٹا ایسا لکھتے ہیں قوس ثریتہ کی جگہ ویلیو پٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آج�이 گا فور قوس قیوب ثیتہ مائنس ثری قوس ثیتہ پلس قوس ثیتہ آجائے گا سائن ثریتہ کی جگہ ویلیو پٹ کریں وہ ہمارے پاس آجائے گا ثری سائن ثیتہ مائنس فور سائن ک Route ثیتہ آجائے گا اگلی سٹیپ میں ہم اس پوری ویلی میں سے قوس ثیتہ کامل لیں گے تو وہ ہمارے پاس آجھے گا سائن ثیٹا کاؤس ثیٹا انٹو آجھے گا فور کاؤس سکیہ ثیٹا مائنس کے ثری پلس یہ کاؤس ثیٹا آلیڈی موجود تھا اس میں سے ہم سائن ثیٹا کامل لیتے ہیں باقی ہمارے پاس آجھے گا ثری مائنس فور سائن سکیہ ثیٹا آجھے گا اب اگلے سٹیپ میں ہمارے پاس یہ جو دینومنیٹر میں ویلی ہوئے اس کو سیپریٹ سیپریٹ ڈیوائٹ کرتے ہیں وہ آجھے گا سائن ثیٹا کاؤس ثیٹا انٹو فور کاؤس سکیہ ثیٹا مائنس تھری اوبر میں آجھے گا سائن ثیٹا کاؤس ثیٹا پھر پلس کا سائن لگائیں گے یہ ہمارے پاس آجھے گا سائن ثیٹا سائن ثیٹا اوبر میں آجھے گا سائن ثیٹا کاؤس ثیٹا انٹو ثری مائنس فور سائن سکیہ ثیٹا یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا باقی ہمارے پاس آجھے گا 4 cos کے theta minus کے 3 plus کے 3 minus 4 sin کے theta اس کے ساتھ یہ cancel ہو جائے گا minus کے 3 اور plus کے 3 دونوں میں سے 4 common لیں گے باقی مہر پاس آجے گا 4 cos کے theta minus sin کے theta یہ 4 as it is آجے گا اور یہ مہر پاس آجے گا cos 2 theta جو کہ مہر پاس required right hand side آجے گی اس طرح سے ہمارا یہ question 11 بھی مکمل ہوا اب next مہر پاس question number 13 ہے ہم اس کو solve کرتے ہیں جو کہ مہر پاس ہے sin 3 theta over میں cos theta plus cos 3 theta over میں sin theta is equal to ہے 2 cot 2 theta ہم اس کی left hand side لیتے ہیں جو کہ مہر پاس آجے گی sin 3 theta over میں cos theta plus cos 3 theta over میں sin theta ہم یہاں پر sin theta cos theta LC میں لیتے ہیں تو یہ ہمار پاس آجے گا sin theta into sin 3 theta آجے گا plus cos theta into cos 3 theta آجے گا اب اگلے step میں یہ sin theta as it is رہے گا sin 3 theta کی جگہ value put کریں وہ آجے گا 3 sin theta minus 4 sin cube theta آجے گا plus cos theta into 4 cos cube theta minus 3 cos theta آجے گا اب اگلے step میں اس sin کو اندر multiply کریں گے تو وہ آجے گا 3 sin theta minus 4 sin 4 theta plus اس cos کو multiply کریں گے وہ آجے گا cos 4 theta minus 3 cos theta آجے گا اب ہم نے اس 3 cos theta کو پہلے لکھتے ہیں وہ آجے گا 3 sin theta minus 3 cos theta plus ان دونوں میں سے 4 common لیں گے cos theta پہلے آجے گا minus sin ki power 4 theta بعد میں آجے گا over میں آجے گا sin theta into cos theta آجے گا اگلے step میں ان دونوں میں سے مائنس 3 کو عمل لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آچھے گا یہ ہمارے پاس بن رہے ہیں اس کو ہم لکھیں گے جو کہ ہمارے پاس آچھے گا اور یہ ہمارے پاس جو کہ 1 آچھے گا 1 کو اس سے ملٹکلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس value آچھے گی اب یہ پلس کے 4 ہیں یہ مائنس کتری ہیں باقی 1 بچ جائے گا وہ آچھے گا cos square theta minus sin square theta over میں sin theta into cos theta اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس فارمولہ بھر رہا ہے cos 2 theta over میں ہمارے پاس آچھے گا sin theta into cos theta ہم اس کو نیچے denominator میں sin 2 theta بنانے کے لیے 2 پر divide بھی کرتے ہیں اور 2 سے multiply بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آچھے گا 2 cos 2 theta over میں sin 2 theta آچھے گا یہ 2 ویسے رہے گا cos 2 theta over میں sin 2 theta جو ہے یہ آچھے گا ہمارے پاس 2 cos 2 theta جو کہ ہمارے پاس required right hand side ہے جی بیٹا اس طرح سے ہمارے exercise 10.3 مکمل ہوئی اب نیکس دیکچر میں انشاءاللہ ہم 10.4 solve کریں گے اوکے بچو اللہ حافظ